اور نہ ہی یہاں ہونے جاری ہے نہ یہاں ہونے جاری ہے ریپلیکیٹ چلیں یہ بھی آپ نے بتا دیا جو لوگ اس کے ڈانڈے ملا رہے ہیں پاکستان سے یا امریکہ سے ایک انوالومنٹ ہو سکتی ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے اس کا جواب بھی تلاشیں گے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید معاملات کچھ آپس میں جڑے ہیں ظاہرہ خطے کے ممالک ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان بھی آرمی چیف نے جو گفتگو کی آج ایک مشایخ علماء مشایخ کانفرنس دی اس سے کنمنشن اس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کسی نے انتشار کی کوشش کی تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے ریاست کی اہمیت اگر سمجھ نہیں ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھیں اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں ہیں اندرا گاندی صاحبہ کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں یہاں پر جو ایک کنیکٹیٹ کوسٹن ہے وہ بنگلہ دیش کی سیچویشن سے مطالق یہ ہے کہ انڈیا بہت شور مچا رہا ہے کہ وہاں کی تبدیلی میں پاکستان کا کردار ہے امریکہ کا کردار ہے چائنا کا کردار ہے دیکھئے جو پہلی بات ہے چیف نے جو بات کی ہے تین پوائنٹس آپ نے ریز کی ہے میں سمجھتا ہوں دو ریلیونٹ اور تیسرہ کا کوئی ریلیونٹس نہیں ہے سرٹلی ایڈونٹ تین پوائنٹس نہیں ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی we will not stand by and allow anarchy یہ تو straight forward خان صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کوشش کی ہے تو پھر نہ کریے گا نمبر ون کیونکہ جو anarchy ہے that is what is in interest of خان صاحب کہ لڑائی جکڑے شروع ہوں چنگاریاں لگے آگ لگے and so on تو they are saying that we will stand firmly against it تو یہ again it's a message for عمران خان اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انتشار پھلانے کے ساتھ گورمنٹ کمزور ہو جائے گی اور تبدیلی آ سکتی ہے تو this is a message for them کہ we stand firm اس کا تعلق وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا absolutely not this is re-estating آمی چیف نے خود کہہ دیا جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا اب انہوں نے openly کہہ دیا ٹھیک اور آچیف کا کہنا اور ڈی جی آئی ایس پیر کا کہنا میں پھر بھی فرق ہوتا ہے خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پیر کا تو تھوڑا سا dismiss کر دیا اب کر کے دیکھیں اس کو پہلی بات دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے two nation theory والی بات یہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے it's not a re-affirmation of support for Pakistan or for Islam کوئی تلق نہیں ہے it's an internal thing اور بنگلہ دیش اسلام کی طرف یا اسلامیزم کی طرف نہیں جائے گا it will remain a secular state یہ میں predict کر رہا ہوں آپ سے اور اس کا کوئی تلق نہیں ہے two nation theory بقی یہ تیسری بات جو یہ ہے اراک شام لے دیا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بکہ وہ یہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جب ریاست break down کر جاتی ہے تو جس کے سب انتشار ہوتا ہے پھر اس کے اندر سارا ملک ساری قوم ساری ریاست سفر کرتی ہے اور civil war ہو جاتی ہے کسی کے فائدہ نہیں ہے اس کے اندر and so therefore آپ بالکل یہ سوچے بھی نہ کہ ہم یہ اس کو ادھر جانے دیں گے meaning is we'll crack down اور انہوں نے مطلب ہے کہ اور بھی کچھ باتیں کل DGISPR نے بھی کہی تھی انہوں نے تو وہ بات نہیں کہی مگر اشارہ یہ ہی ہے کہ یہ جب بلوچستان وغیرہ میں ہو رہا ہے اس کے در فارن انٹرونشن ہے انہوں نے تو بڑی کلی بلوچہ ارگنیزیشن کو کہہ دیا کہ these are terrorist ارگنیزیشن اور وہ یہ جو human rights والے جو بات کرتے ہیں انہوں نے ریجیک کر دیا اس بات کو تو یہ اس قسم کے فوج کے اندر سوچ ہے کہ اس میں بداخلت ہے اور یہ آپ اس کو human rights issue سمجھتے ہیں we consider it an act of terrorism and subversion اس لئے we are going to continue to take a hard line تو یہ بالکل پیغام straight forward سا ہے so last minute last میں یہ ہے کہ یہ امریکہ کا امریکہ اور پاکستان کی ایجنسی کا کردار انڈیا جو ہے اس کا بہت بڑا loss ہو گیا ہے انڈیا کے losses بڑھتے جا رہے ہیں اس ریجن کے اندر پہلے وہ صرف پاکستان کے ساتھ جگڑا تھا اور اس کے بعد سکسٹی ٹو میں چائنہ کے ساتھ جگڑا شروع ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ ساری ریجن کے اندر حاوی ہو جائیں اسی لئے ایمپرور بننے کی کوشش کر رہے تھے نجندر مودی صاحب سب کو بلا رہے تھے اپنے inauguration کے اندر وہ دن اور آج کا دن کہ انڈیا has originally lost پاکستان پاکستان نے کہا جا ہو جا کے وہ گڑیوڑا نہیں مانتے بات ہوئے 1962 میں چائنہ کے ساتھ لڑائی ہوئی اس کے بعد بھی جگڑے رہے ہیں چائنہ کے ساتھ بھی اچھے relation نہیں ہے تیسری چیز یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے بعد کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی تو انڈیا کا بہت بڑا امپرنٹ بنگلہ دیش میں تھا اور بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ بنگلہ دیش دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد وہاں یہ آواز اٹھتے شروع ہو گئی کہ ہم تو انڈیا کی ویسل سٹیٹ بنتے جا رہے ہیں عوامی لیگ جو ہے وہ بڑی کلوس ہے ٹو انڈیا خالدہ زیاہ کی اوپر الزام یہ تھا کہ you are very pro پاکستان تو خالدہ زیاہ کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوئے اور اس کی پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا تو یہ this was seen to be an Indian outpost تو اب انڈیا has lost بنگلہ دیش تو یہ بہت بڑی دھچکہ ہے انڈیا کو کہ انڈیا کی ساری بنگلہ دیش پالیسی جو تھی وہ فیل ہو گئی اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس قسم کی باتیں یہاں ہوئی ہیں کہ بنگلہ دیش will ever be pro انڈیا again یہ بالکل نہیں ہوگا آپ جو نئی بھی حکومت آئے گی وہاں یہ کل ہم ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کس قسم کا ان کی فارم پالیسی ہوگی اور کیا ان کے تلقات ہوں گے I think that تلقات with Pakistan will be better with India will not be good and I don't think they will lean towards one or the other تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا بڑا پریشان تھا کہ حسینہ نے چائنہ کے ساتھ باتچیت شروع کر دی تھی اور وہاں ایک بہت امپورٹن ریل لائن کی اجازت دے دی تھی چائنیز کو جس کے ساتھ انڈیا بھی اور امریکہ بھی بڑے upset تھے اور وہاں بھی امریکہ کے اندر بھی یہ بات چھوڑی ہو رہی ہے کہ کیا ڈانلڈ لو نے ڈانلڈ لو نے وہاں بھی کوئی رجیم چینج کا کوئی کوشش کی ہے کیونکہ دیکھئے امریکہ is very sensitive about چائنہ جو ابھی چائنہ کے قریب جاتا ہے امریکہ ٹائٹ کر دیتا ہے تو اسی لئے خان صاحب ادھر ادھر گم رہے تھے پھر رہے تھے تو امریکہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پسندی بندہ اب جو رجیم چینج کرنے والے تو خان صاحب خود ہیں اس قسم کی باتیں کی یہاں اور جو کام کیا مگر امریکہ نے اپنے ڈس پیجر سے شو کر دیا تھا اسی طرح کے ساتھ وہاں بھی کیا ہوگا مگر وہ direct intervention نہیں میں آپ کو بتاؤ امریکہ intervene کیسے کرتا ہے جاتے جاتے 1977 میں امریکہ نے بہت سارا پیسہ لگایا تھا یہاں پی این اے کے مومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے بھٹو کی چھوٹی کرانے کے لئے اسی لئے بہت سے اس کے اوپر evidence ہے اس کی کہ پیسہ لگانے کے ساتھ پروٹیس مومنٹ بڑھتے ہیں پیرا خیال ہے یہاں بھی شاید انہوں نے کوئی تھوڑا بد لگایا ہوگا مگر اور اسی کی وجہ سے کہ زیادہ چائنہ کے قریب جانے کی اتظار ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی evidence نہیں ہے مگر ڈانللو کی reputation اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے الزام یہ لگنے شروع ہوگیا ٹھیک ہے چلے بہت سے حوالے آپ نے دے دیتے ہیں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے ہمیشہ بھوگی بناتا ہے پاکستان 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 اس کے ساتھ پاکستان کی ایس ای کی اہمیت بڑھتی ہے اور مگر میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے بھارت میں تو کوئی پٹاکہ بھی چلا ہے پاکستان پر ڈال دو کبوتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی آئیس ای نے کبوتر بھیجے ہیں بارال اب جو بھی ہو گیا اس میں انڈین فارن پولیسی کے لئے بھی بہت سے اشارے ہیں وہاں سے بھی بہت سے ایسی خبریں آ رہی ہیں انڈیا has lost نیپال انڈیا has losing سری لنکا انڈیا has lost بنگلہ دیش صرف بھٹان رہ گئے اسی لئے بہت سے اس کے اوپر evidence ہے اس کی کہ پیسہ لگانے کے ساتھ protest movements بڑھتے ہیں پیرا خیال ہے یہاں بھی شاید انہوں نے کوئی تھوڑا بد لگایا ہوگا اور اسی کی وجہ سے کہ چائنا کے قریب جانے کی اتظار ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا نیوٹری رہے تو بہتر ہے تو میں یہ اس کی کوئی evidence نہیں ہے مگر ڈانللو کی reputation اتنی اچھی رہی ہے اس لئے بھی الزام یہ لگنے شروع ہو گیا ٹھیک ہے چلے بہت سے حوالے آپ نے دے دیتے ہیں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے ہمیشہ بھوگی بناتا ہے پاکستان 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 اس کے ساتھ پاکستان کی ISI کی اہمیت بڑھتی ہے مگر میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے بھارت میں تو کوئی پٹاخا بھی چلا ہے پاکستان پر ڈال دو کبوتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی ISI نے کبوتر بھیجی ہے بارہ لب جو بھی ہو گیا اس میں Indian foreign policy کے لئے بھی بہت سے اشارے ہیں وہاں سے بھی بہت سے ایسی خبریں آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ India has lost Nepal India has losing Sri Lanka India has lost Bangladesh اب صرف Bhutan رہ گیا اور Maldives بھی چھوڑ گیا انہوں نے بھی کہا لوگ یہاں آئے ہیں security کے لئے نکال کے لے جائے تو انڈیا ساری South Asia policy is in tatters so many lessons to learn سیکھنے کو ہے بہت سے سبق کوئی سیکھنا چاہے اور case study بھی آپ کو بہت سے مل گئی اگلے پرامتے کے لئے اجازت ہیں